اور یہ ایک سر لوگ آپ دیکھیں ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے اے منوت اللہ نے دوزہ کیسے اٹھنا ہے انشاءاللہ تنہوں دوزہ کیسے اٹھے گا بخاری مسلمی حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں آپ کیوں برے گمان اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اچھے گمان رکھیں اور کام الٹے ڈالیں نہیں کام حدت الامکان اچھے کریں اور پھر اچھا گمان رکھیں دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص محنت کرے اور ریزلٹ زیرو نکلائے کیونکہ دنیا بقدر ایفٹ کے ساتھ ساتھ بقدر ازمائش بھی ہے اور مولا علی کا قول میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا کہ سب کچھ ٹھیک تھا ریزلٹ میرے خلاف نکلا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی لیکن آخرت میں تقدیر غالب نہیں ہوگی اس حوالے سے کہ کسی شخص نے دنیا میں محنت کی صحیح اقیدہ رکھا پیغمبروں کے مطابق چلا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کہ اب میں تجھے اس مائش میں ڈالتے ہوئے دوزک میں بھینک رہا ہوں نہیں